اس دور میں انسان مختلف امور جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، فلکیات، میڈیسن وغیرہ میں بہت ترقی کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود انسان کی مشکلات میں دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان مشکلات میں سے ایک اہم مشکل نفسیاتی مشکلات ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان نفسیاتی مشکلات جیسے ڈپریشن، انگزائیٹی، سٹریس وغیرہ میں مبتلا ہے ان مشکلات میں سے ایک کثیر الابتلا مشکل اور مسئلہ ڈپریشن کا ہے اگر آپ بھی ڈپریشن، اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈپریشن کے حوالے سے مجھے بہت سارے میسیجز موصول ہوئے ہیں جن میں جوانوں نے ڈپریشن سے نکلنے کے حل کے بارے میں سوال کیا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈپریشن کی تعریف، ڈپریشن کی علامات اور اس سے نکلنے کے بارے میں گفتگو کریں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کس سے کہتے ہیں ڈپریشن کی تعریف کیا ہے ڈپریشن ایک نفسیاتی ڈسٹربنس اور بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غمگینی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس سے انسان کی زندگی سخت متاثر ہوتی ہے انسان کے اندر تمام ان امور کی نسبت شوق اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے جنہیں وہ پہلے شوق سے انجام دیا کرتا تھا اور ڈپریشن کی وجہ سے انسان کی نفسیاتی، جسمانی اور فکری صحت خراب ہو سکتی ہے اور انسان ڈپریشن کو ان بیان ہونے والے علامات کے ذریعے پہچان سکتا ہے غمگین یا ناسازگار موڑ اور احساس پہلے انجوائی کرنے والے امور سے بیزاری نیند میں مشکلات اور نارمل سے زیادہ سونا نارمل سے زیادہ یا کم کھانا اور وزن میں بیجا کمی یا زیادتی بیجا سستی اور انرجی کی کمی کا احساس اپنے آپ کو مسلسل فضول سمجھنا ناؤمیدی کا شکار ہونا اور خودکشی کے بارے میں سوچنا یاد رہے کہ ان علامات میں کم از کم پانچ علامات کا اکھٹے ہونا ضروری ہے اور ان پانچ علامات میں پہلی اور دوسری علامات کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہ علامات کم از کم دو ہفتے تک جاری رہنا چاہیے اس کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو اگر ڈپریشن ابتدائی ہو تو بعد میں آنے والے امور کے ذریعے بعد میں آنے والے حل کے ذریعے انسان اس ڈپریشن سے نکل سکتا ہے لیکن اگر ڈپریشن شدید ہو تو انسان کو کسی سپیشلسٹ کے طرف روجو کرنا چاہیے البتہ اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بیان شدہ علامات میں کبھی کبار بعض علامات جیسے غمگینی وغیرہ کسی حادثے یا دلخراش واقعے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اور اس صورت میں انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایک ٹیمپریری غم ہے لیکن اگر انسان محسوس کرے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہے تو بعد میں آنے والے امور کے رعایت سے انسان اس ڈپریشن سے نکل سکتا ہے اور فائدہ نہ ہونے کی صورت میں انسان کو کسی سپیشلسٹ کی طرف روجو کرنا چاہیے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی مختلف وجوہات ہیں اور ان تمام وجوہات کو ایک مختصر ویڈیو میں کور کرنا قدر مشکل ہے لیکن ان مختلف وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو اپنے لئے غلط تفسیر کرتا ہے اپنے لئے غلط انیلائز کرتا ہے لیکن اگر انسان فکری حوالے سے مضبوط ہو فکری حوالے سے مضبوط اور محکم ہو تو انسان ڈپریشن سے بچ سکتا ہے اور ڈپریشن میں مبتلا ہونے والے افراد اگر فکری حوالے سے اور بیان ہونے والے امور کے رعایت کریں تو وہ بھی ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں کبھی انسان کی زندگی میں اس قدر مشکلات بڑھ جاتی ہیں کہ انسان ان مشکلات سے تنگا کر مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور اس مایوسی کے نچیجے میں انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو ایسے افراد کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جان لو کہ بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جان لو کہ ہر مشکل کے ہمراہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی موجود ہے لیکن کبھی کبھار اس آسانی کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ وہ مشکل تم سے ایک اور بڑی مشکل کو دور کرتا ہے اور اس طرح تمہارے لئے آسانی فراہم کرتا ہے لیکن کبھی کبھار اس آسانی کا انداز ایسے ہے کہ انسان اسے سمجھ سکتا ہے پس ہر حال میں آسانی موجود ہے کبھی انسان اللہ کی اس مدد کو اور آسانی کو محسوس کرتا ہے اور کبھی انسان اس کو محسوس نہیں کرتا اور محسوس نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسانی موجود نہیں ہے کبھی انسان اپنے بارے میں ناخاصدہ طور پر منفی سوچنے لگتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی میری عزت نہیں کرتا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی میری پرواہ نہیں کرتا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا کوئی میری قادر نہیں کرتا اور ایسا شخص ان منفی افکار کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یعنی مومن اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے اللہ اس کی عزت کرتا ہے اب جب اللہ اس کی عزت کرتا ہے تو چاہے لوگ اس کی عزت کرے یا نہ کرے چاہے لوگ اس سے محبت کرے یا نہ کرے اللہ اللہ کے فرشتے اور اولیاء الہی اس کی عزت کرتے ہیں اللہ اللہ کے فرشتے اور اولیاء الہی اس سے محبت کرتے ہیں تو اگر انسان اس ویجن کو اس ویجن پر یقین کر لے اس سوچ اور اس آیت پر یقین کر لے تو یقیناً وہ ڈپریشن کا شکار کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ اسے علم ہے اسے یقین ہے کہ اللہ اس کی عزت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہے کبھی گناہ کا احساس ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اپنے اندر حقارت کا احساس کرنے لگتا ہے گناہ کے اس احساس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی وسوسہ کرنے لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ انجام دی ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب تم بخشے جانے کے قابل نہیں رہے اب اللہ تمہیں نہیں بخشے گا گناہ کے اس احساس کے ساتھ ساتھ اور ان وسوسوں کے ساتھ ساتھ انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور ایسے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہو اے میرے بندے جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ میرے رحمت سے مایوس نہ ہوں بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور صرف وہی بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی اے میرے بندے جب بھی تم سے کوئی گناہ انجام پائے اور تم گناہ کا احساس کرو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاؤ تو فوراً میری طرف پلٹ آؤ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے اور میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہوں اور اگر انسان کو اللہ کے اس آیت پر ایمان ہو اگر اللہ کے اس بات پر انسان کو یقین ہو تو یقیناً اس یقین کے ساتھ انسان ڈپریشن سے نکل سکتا ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ناؤمیدی کفر ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ناؤمید ہو جائے تو اس سے ہر برے کام کی توقع کی جا سکتی ہے حتیٰ کفر میں داخل ہونے کی توقع لہٰذا اگر انسان ناؤمید ہو جائے تو ناؤمید ہونے والا شخص بھی ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہونا کہ کفار کے علاوہ دوسرے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے کسی بھی صورت میں تم نے مجھ سے میری رحمت اور لطف و کرم سے مایوس نہیں ہونا میں تم سے تمہاری ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میری رحمت کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھولے ہیں اگر انسان ان باتوں پر یقین کر لے انسان اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دے تو انسان بخوبی اور آسانی سے ڈپریشن سے نکل سکتا ہے کبھی انسان اللہ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہے کوئی دعا مانگتا ہے اور انسان کی وہ حاجت اسے نہیں ملتی اور رفتہ رفتہ انسان اپنے ساتھ یوں تفسیر کرنے لگتا ہے کہ اللہ میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا اللہ مجھے میری کوئی حاجت نہیں دیتا اور اس طرح آہستہ آہستہ انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور کبھی تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دے ہیں تو جب انسان اس بات پر یقین کر لے کہ میں جو حاجت اللہ سے طلب کر رہا ہوں میں جو دعا اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں وہ اس لیے مجھے اتا نہیں کر رہا وہ اس لیے مجھے میری حاجت نہیں دے رہا کہ وہ حاجت میرے لیے نقصان دے ہے وہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تو اگر انسان اس ویجن کے ساتھ اس بات پر یقین کر لے تو نہ صرف انسان غمگین نہیں ہوگا تو نہ صرف انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کبھی انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جنہیں انسان پسند نہیں کرنا فرض کیجی کسی کی زندگی میں فقر موجود ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس گھر نہیں ہے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے کوئی بیمار ہے کسی کا بیٹا بیمار ہے کسی کی اولاد بیمار ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے اللہ سے مانگتا ہے لیکن وہ چیزیں اس کی زندگی سے خط نہیں ہوتی وہ چیزیں اس کی زندگی سے خط نہیں ہوتی اور انسان اپنے ساتھ یوں تفسیر کرنے لگتا ہے کہ اللہ میری پرواہ نہیں کرتا اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اس وجہ سے ان چیزوں کو میری زندگی سے دور نہیں کر رہا اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کبھی تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں چونکہ تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور تمہاری بہتری چاہتا ہوں اور تمہارا علم انتہائی محدود ہے اور میں لا محدود علم کا مالک ہوں لہٰذا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ظاہری طور پر ممکن ہے کوئی چیز تمہیں پسند نہ آئے کوئی چیز تم پر ناغوار گزرے لیکن میرے علم اور میرے محبت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات پر یقین کر لو کہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہے بلکل اسی طرح کہ انسان درد کو پسند نہیں کرتا لیکن اگر کسی ڈاکٹر پر اعتماد رکھتا ہو اور وہ ڈاکٹر اسے کہے کہ تمہیں آپریشن کی ضرورت ہے یہ آپریشن یہ درد تمہارے فائدے میں ہے چونکہ انسان اس ڈاکٹر پر اعتماد رکھتا ہے تو اس درد کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر کوئی مشکل اگر کوئی ایسی چیز انسان کی زندگی میں آئے کہ انسان اسے پسند نہ کرتا ہو اللہ کے لا محدود علم اور محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہی میرے حق میں بہتر ہیں لہذا اگر ان تمام باتوں پر انسان غور و فکر کرے انسان ان پر سوچنا شروع کر دے اور مسلسل ان امور کے بارے میں اور ان آیات کے بارے میں سوچتا رہے تو یقیناً بہت جلدی انسان ڈپریشن سے نکل سکتا ہے ڈپریشن کے حوالے سے چند اور باتیں کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ